بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام عزیر احمد ہے آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل سائنس اینڈ میتھ وید عزیر احمد نمیریکل نمبر چار اشاریہ چار ہم سالو کرنے جا رہے ہیں اس کی سٹیٹمنٹ کو ریڈ کرتے ہیں سو نیوٹن کی فورس ایک سپینر پر جو نٹ سے دس سینٹی میٹر کے عمودی فاصلے پر واقع ہے پر عمل کرتی ہے فورس کی وجہ سے پیدا ہونے والا ٹارک معلوم کریں نمیریکل کی سٹیٹمنٹ میں ہمیں دو چیزیں دی گئی ہیں ایک فورس سو نیوٹن کی فورس جو کہ ایک نٹ کے اوپر اپلائی کی گئی ہے اور دوسرا نٹ کا فورس سے عمودی فاصلہ تو فورس برابر ہے سو نیوٹن اور پرپینڈکولر ڈسٹنس عمودی فاصلہ جس کو LCD نوٹ کیا گیا ہے وہ ہے دس سینٹی میٹر اب دس سینٹی میٹر کو میٹر میں تبدیل کرنے کے لیے سو سے تقسیم کریں گے تو ہمارے پاس آ جائے گا دس تقسیم سو میٹر یعنی کہ زیرو پوائنٹ ون میٹر اب ہم ٹارک فائنڈ کریں گے ٹارک جو ہے اس کا فارمولہ ہوتا ہے فورس ضرب فورس کی لائن آف ایکشن اور ایکسز آف روٹیشن کے درمیان عمودی فاصلہ اب فورس سو نوٹن ہے اور ایکسز آف روٹیشن جو کہ ہمارے پاس نٹ میں سے گزر رہا ہے جس کے گرد نٹ گھومے گا اس کے درمیان عمودی فاصلہ جو ہے وہ دس سینٹی میٹر یا زیرو اشاریہ ایک میٹر ہے اب ٹاو برابر ہے ایف ملٹیپلائیڈ بائی ایل ایف کی جگہ پر ہنڈرڈ نیوٹن پٹ کیا ایل کی جگہ پر زیرو پوائنٹ ون پٹ کیا ہنڈرڈ کو زیرو پوائنٹ ون سے ملٹیپلائی کیا تو ہمارے پاس ٹین آگیا تو یہی ہمارے پاس ٹارک کی قیمت ہے ٹارک برابر آجاتا ہے دس نیوٹن میٹر کے اس کے ساتھ ہی نمیریکل کا احتتام ہوتا ہے اگر آپ کو نمیریکل سمجھ آگئی ہے تو اپنے ساتھ دوسروں کو بھی شیئر کریں اپنے دوستوں کو شیئر کریں اپنے شاگردوں کو شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ نمیریکل کو سمجھ سکیں اور فائدہ اٹھا سکیں اللہ تعالیٰ آپ کو حامی و ناصر ہو میں ہوں آپ کا فیزیکس ٹیچر عزیر احمد اللہ حافظ